امام صاحب کا نام نومان ہے آپ کے والد کا نام ثابت ہے آپ کے والد اور آپ کے دادا کو مولا علی نے برکت کی دعوں سے نوازا ہے اور مجتہی دین میں امام صاحب کو اللہ نے ایسی نرالی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کو امام اعظم امام الائمہ اور سراج الامہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اسی ہجری میں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں امام صاحب کونسی ہجری میں اسی ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں اور علم دین انہوں نے کتنے بندوں سے حاصل کیا ہے آپ سنیں گے آپ کی روح ہو جائے گی علم دین امام اعظم ابو حنیفر احمد اللہ علی نے متعدد صحابہ کرام سے ملاقات کر کے ان سے علم دین حاصل کیا ہے تابعی ہیں امام صاحب کیا ہے تابعی وہ ہوتا ہے جسے صحابی کو دیکھاؤ امام کی حالت میں ہے تو تابعی ہیں متعدد صحابہ سے ملاقات کر کے ان سے علم دین حاصل کیا ہے اس کے علاوہ چار ہزار مشاہیخ کی صحبت میں رہ کر ان سے بھی علم دین حاصل کیا ہے امام صاحب چار ہزار آپ کے استاذ ہیں اس وقت کے صحابہ کے زمانے کے چار ہزار مشاہیخ کی صحبت میں پیٹھ کے علم دین حاصل کیا ہے اور اس سے بھی بہت ہی پیاری بات امام حسین کے بوتے امام باقی رحمت اللہ علیہ سے بھی امام آزم نے علم دین حاصل فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے سے آپ ہی وہ امام ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے سب سے پہلے فقہی اصولوں کوائد بنائے ہیں آپ ہی وہ امام ہیں جنہوں نے سمت کو لاکھوں مسائل قرآن اور سنت کی روشن میں بتائے ہیں آپ اس قدر علم کے سمندر تھے میرے بھائیوں کہ وقت کا حکمران جو ہے اس نے ہر ہر بھائی استعمال کیا کسی طریقے سے یہ بندہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے ہم اس کو قاضی لگا دیتے ہیں قاضی کے منصب میں بٹھا دیتے ہیں امام صاحب نے اس منصب کو ٹھکرا دیا اور تجارت کرتے رہے اور تجارت سے جو بھی آمدن ہوتی تھی اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے تھے اور امام صاحب اپنے مدرسے میں پڑھنے والے گریب بچوں کا بھی خرچہ چلایا کرتے تھے گریبوں کے ساتھ ساتھ جو گریب مسلمان ہوا کرتے تھے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے یہ ہے امام عاظم ابو حنیفہ آپ کو حدیث پاک سلاتا ہوں حضرت ابو حریرہ اس حدیث پاک راوی ہے آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندے پر ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا اگر علم سنیہ ستارے کے پاس بھی چلا جائے گا نا یہ جو فارس کے لوگ ہیں یہ وہاں جا کر بھی علمہ دین کو حاصل کر لیں گے بزرگان دین نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے بزرگان دین کہتے ہیں اس حدیث میں سرکان دین کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ امام عاظم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ ہے کیونکہ اہل فارس میں جتنا علم امام عاظم ابو حریفہ نے حاصل فرمایا ہے کسی اور کی اسمہ آیا ہی نہیں ہے یہ ہے وقت کے امام عاظم ابو حریفہ جن کے بارے میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا داتا صاحب کہتے ہیں امام عاظم ابو حریفہ نے شروع شروع میں گوشہ نشینی اختیار کر لی لوگوں سے دور رہنا شروع کر دیا الگ تھلگ ہو گئے عبادت کرنا شروع کر دی داتا صاحب نے لکھا ہے امام صاحب کی خواب میں سرکار تشریف لے آئی تیری جب کے دید ہوگی تب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا امام صاحب کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئی داتا صاحب فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو حریفہ گوشہ نشینی اختیار مت کرو میرے رب نے تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لئے منتخف فرما لیا ہے یہ ہے ہمارے امام امام عاظم رحمت اللہ علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزیر ہوتی ہے ہر بندہ جاتا ہے عمرہ کرنے کے لئے حاضریہ دیتا ہے لیکن نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو وہاں سے جواب بھی آ جاتا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے السلام علیکہ یا سید المرسلین اے تمام رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو روزے سے جواب آتا ہے وَعَلَيْكَ السَّلَام یا امام المسلمین اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو یہ ہے میرے بھائیو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کے اس عمت پر برہی حسانات ہے برہی حسانات ہے تابعین کے دور میں یہ پہلے فقی اصول و قوائد نہیں تھے فقی اصول و قوائد کی ترتیب دینے والے جو ہے وہ امام عاظم ابو حنیفہ ہے آج آپ کتاب اٹھاتے ہیں کتابوں پر لکھا ہوتا ہے نماز کا بیان حاج کا بیان طلاق کا بیان فرانچیز کا بیان صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا یہ سارے کام کرنے والے جو جنہوں نے سب سے پہلے یہ فقہ کی ابواب بندی کی ہے ان کا نام ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس امت کو لاکھوں مسائل کا حل بتایا ہے تقریباً ساڑھے بارہ سو سال سے امت محمدیہ کی اکثریت ہے جو امام عاظم ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کر رہی ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اس امت پر سب سے براہ سارے پتا کیا ہے امام صاحب نے اس امت کو ہزاروں علماء عطا فرمائے ہزاروں ایسے افراد تیار کر دیئے امام صاحب نے ایسے اپنے شگرد تیار کر دیئے اتنی دین کی خدمت کی امام صاحب نے کہ آپ کے جو آگے شگرد تھے بلکہ شگردوں کے شگرد کو امام بخاری کہا جاتا ہے آپ سوچیں شگردوں کی یہ شان ہے تو استاد کی شان کا عالم کیا ہوگا امام بخاری نے جن سے پڑا ہے نا وہ سارے کے سارے امام عاظم ابو حنیفہ کے شگردوں میں آتے ہیں اور اسلامی دنیا کے اسلامی عدالتی نظام کی جو سب سے پہلے قاضی تھے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بہت نام مر ہوئے ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان کا شمار بھی امام عاظم کے شگردوں میں ہوتا ہے ایسے ایسے میرے بھائیوں انہوں نے امت کو شگرد عطا فرمائے ہیں اور یہ جو امام ابو یوسف تھے نا بڑے غریب تھے بڑے غریب تھے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کو پراتے بھی تھے پرانے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کا خرچہ بھی چلایا کرتے تھے اور آپ کے ایک شگرد ہے ان کا نام ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کیا نام ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے سونے تھے بڑے پیارے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنے خوبصورت تھے امام صاحب کی یہ شگرد جب بھی کافر ان کو دیکھتے تھے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اور دیکھ کے بھی کہتے تھے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے بڑے محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا یہ ہے امام عاظم ابو حنیفہ کے شگرد ہزاروں کی تطاعت میں فقید مشتہد جو ہے انہوں نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے ہیں